بیہار میں ایک کہاوت کافی مشہور تھا کہا جاتا تھا کہ جب تک رہے گا سموسے میں آلو تب تک رہے گا بیہار میں لالو بیہار سے لالو کی سرکار تو چلی گئی لیکن یہ سموسا پولٹیکس ہیماچل تک پہنچ گیا ہے اب دراصل دوستو ہیماچل پردیش میں سموسے میں سے آلو غائب نہیں ہوا ہے بلکہ پورا سموسا ہی غائب ہو گیا ہے جی ہاں اس وقت ہیماچل کا سب سے بڑا مدہ بن گیا ہے سموسا جس کے لیے جانچ کمیٹی بنی ہے جس کا نام ہے سموسا جانچ ویبھار یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ کہنا ہے بی جے پی کا چلیے سمجھاتے ہیں آپ کو پورا معاملہ دراصل ہیماچل پردیش سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے دراصل دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک پروگرام کے دوران ہیماچل پردیش کے سی ایم سکھ بندر سنگھ سکھو کے لیے سموسے مگائے گئے تھے وہ سموسے سی ایم تک پہنچے ہی نہیں اور یہی سموسے انہی کے سرکشہ کرمیوں کو پروس دیا گیا جب معاملہ سنگیان میں آیا تو اس کی جانچ سی آئی ڈی کو سوپی گئی حالکہ اس معاملے میں سی ایم سکھو کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سی آئی ڈی در روہوار کی جانچ کر رہی ہے سی ایم سکھو نے اس دعویٰ کا کھنڈن کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں تو سموسے کھاتا نہیں ہوں مجھے ہیلت ایشو ہے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں بوال مچ گیا اور سموسے پر میمز کی بارڈ آ گئی ہیم آچل کی وپکشی پارٹی یعنی بی جے پی نے بھی اس دعویٰ کو لی کر پردیش سرکار کی چھٹکی لی ہے بی جے پی کی ہیم آچل پردیش ہکائی نے ایک میم شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کیا آپ جانتے ہیں سکھو جی کے سسٹم چینج میں ایک نیا بی بھاگ کھل گیا ہے جیسے اسرائیل کے پاس مساد اور بھارت کے پاس روج ایسی خوفیہ ایجنسیاں ہیں ویسے ہی سکھو کے پاس سموسا جانچ ہوئی بھاگ ہے وہیں انٹرنیٹ یوزرز بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے مزاگ میں کہا کہ مکھ منتری سکھو نے اپنے غائب ہوئے شام کے ناستے کی جانچ کے لیے نیجی ایسائیڈ یعنی سموسا جانچ ہوئی بھاگ بنا رکھا ہے وہیں ایک انٹرنیٹ یوزر نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ ہیم آچل سموسا گھوٹالے میں میں سی آئیڈی سے چٹنی کی جانچ کے سبوت جھٹانے کا انوروت کرتا ہوں وہیں ایک دوسرے یوزر نے تو ایک تیر سے دو نشانہ مار دیا ایک تو ہیم آچل پردیش کے سی ایم پر دوسرا میں نہیں بتاؤں گا آپ بتاؤ بات کچھ اور تھی بتائی کچھ اور گئی موسیقی